ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میذبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی خصوصی پروگرام سچی بات کو ناظرین آج رمضان المبارک کی ستائیسوی تاریخ ہے اور ملک بھر میں قرونہ کا قہر بھی لگاتار جاری ہے ابھی تازہ اطلاعات کے مطابق ایک لاکھ سے زائد لوگ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اور تین ہزار لوگوں کی موت ہو چکے ہیں یعنی ڈیٹ ریٹ دیکھا جائے تو تری پرسنٹ تین فیصد ہے اور اسی بیچ ایک طرف کرونا کی جانچ ریپورٹ کو لے کر سوالات اٹھ رہے ہیں ملک میں معاشی سرگرمیاں تھپ پڑھنے سے مزید معاشی گراورت سے ملک دو چار ہو رہا ہے حکومتی امدادی پیکش کو لے کر بھی اپوزیشن کی طرف سے مستقل سوالات اٹھ رہے ہیں تو دوسری طرف ملک میں لاکڈاؤن سے ہر کوئی پریشان حال ہے مزدور طبقی کے حالت تو رولہ دینے والی ہے مسجدیں بن ملازمت پیشاں میں سے اکثریت کو آدھی تنخواہ یا پھر وہ تنخواہی سے محروم کر دیے گئے ہیں کئی لوگ مہینوں سے بے روزگار ہیں کیا تاجر کیا ملازمت پیشاں کیا سنکار ہر ایک کے چہرے پر دکھ نظر آ رہا ہے کب مالی حالات پھر سے بہتر ہوں گی اور کب زندگی کی گاڑی پھر سے اپنی رفتار پر تیزی سے بھاگے گی کوئی نہیں جانتا ہر کوئی لوگ ڈاؤن سے پریشان ہے اور ہر کسی کو لوگ ڈاؤن ختم ہونے کا انتظار ہے ناظرین اسی بیچ عید الفطر کے مبارک دن کے بھی آمد آمد ہے یہ اللہ کی طرف سے رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کو بطور تحفہ و انعام کے عطا کیا گیا ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے اور خوشی والا دن ہے جس دن کا ہر مسلمان کو بڑی بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور ہر سال عید کے موقع پر ہر امیر و غریب اپنی حیثیت کے مطابق کم سے کم اس دن تو بچوں سے لے کر بڑھوں تک کے لیے نئے کپڑے خریدتا ہے مختلف اقسام کی کھانے پینے کی اشیاء خریدی جاتی ہے رشتہ داروں عزید و آقارب کے لیے تحفے خریدے جاتے ہیں لیکن یہ بھی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے اور اس کی حکمتوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اس مرتبہ ہم لوگوں کو عید کے نماز اپنے گھروں ہی میں آدھا کرنا ہے اور عید الفطر کے پیش نظر محنت کرش مزدور جہاں کہیں بھی تلاش معاش کے لیے گئے ہوئے ہوتے تھے اپنے گھر لڑتے تھے تاکہ خوشی کے اس خواد موقع کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ گزارا جائے اس آدھی بچوں کے لیے کپڑے وہ کھلونی بھی لیاتے تھے کیونکہ اس دن سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہی ہوتی ہے اور انہیں عیدی کا بڑی بے سبری سے انتظار بھی رہتا ہے لیکن لوگ ڈاؤن نے صورتحال کو اکثر تبدیل کر دیا ہے وہ مزدور اور محنت کش طبقہ جو عید کے موقع پر ہزاروں روپیوں کے علاوہ اچھے خاصے سادو سامان سے بھرے تھیلوں سے گھر پہنچتے تھے وہ اس وقت خود دور و اق کی روٹی کے لیے پریشان ہو چکی ہیں اب انہیں بخیر و آفیت گھری پہنچ جانے کی فکر ستا رہی ہے تو یہ حالات ہیں جن حالات کے اندر اس وقت ہم لوگ گذر رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہیں اور عید بھی سامنے ہیں تو بہرحال ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اپنی خوشیوں کے ساتھ ہم عید ضرور منائے لیکن ہمیشہ ہم لوگ عید جو مناتے تھے وہ اللہ کے شکر کے ساتھ عید مناتے تھے اگر اس مرتبہ اس میں کچھ کمی ہوئی تو بھی ہم لوگ کوشش کریں کہ انشاءاللہ شکر اور صبر کے ساتھ ہی ہم لوگ عید منائیں ناظرین استغبال ہے سچی بات میں ناظرین آئیے ہم آج اگر ایسے خلیفہ کا واقعہ سنتے چلیں جس کی حکومت تین برعاظموں پر تھی اور غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کا وہ بندہ خلیفہ ہونے کے باوجود کیسی زندگی گزارتا تھا اس کے گھر کا کیا حال تھا جہاں ناظرین اس خلیفہ کا واقعہ جس کے دور حکومت کے بارے میں تاریخ کی یہ شہادت موجود ہے کہ اس کے دور حکومت میں مالدار زکاة لے کر نکلتے تھے لیکن کوئی زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا اس خلیفہ کے بے شمار واقعات میں سے اگر ایسا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس واقعہ کو سن کر شاید بے اختیار آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے رمضان المبارک کا اختتام تھا گربی اپنے شباب پھر تھی اور اگلے ہفت عید آ رہی تھی دمشق کے بازاروں میں ہر طرف سجاوٹ اور رونق ہی رونق تھی عید کی تیاریاں بڑے زور و شور سے جاری تھی عزرہ عمرہ کی بیویاں بچے عزیز و اقارف شہر کے چھوٹے بڑے سب خریداری میں مصروف تھے کہ خلیفت المسلمی حضرت عمر بن عبدالعزیز رامت اللالے کا بچہ محل میں روتا ہوا داخل ہوتا ہے ماں اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ کر بے قرار ہو گئی اٹھایا پیار کیا آنسو پوچھے سینے سے لگایا پھر پوچھا بیٹا کیا بات ہے تمہیں کس نے رولایا کیا کسی دوست نے کچھ کہہ دیا بچہ اور زور زور سے رونے لگا بچے کو سینے سے لگا لیا اور بچے سے کہا کہ گرمی اپنے زوروں پر ہے بڑے بڑے بچے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں تم نے اپنی کم عمری میں روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے شاید تمہیں پیاس لگی ہے بچے نے آنسو پوچھے اور کہا خدا کی قسم اور کہا خدا کی قسم امی جان مجھے پیاز نہیں لگ رہی ہے یہ ننروزہ لگ رہا ہے ماں نے محبت سے پیار کرتے ہوئے پھر رونے کا پوچھا پھر رونے کا سبب کیا ہے دیکھو ماں نے بچے کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو اگلے ہفتے عید آ رہی ہے اپنے اببا کے ساتھ ادگا جانا وہاں بڑی رونہ ہوگی یہ سننا تا بچہ بولا اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ اگلے ہفتے عید ہے میرے سارے دوست جو میرے اببا کے وزیروں اور ملازموں کے بچے ہیں خوبصورت پوشا کے پہن کر ایدگا جائیں گے لیکن آپ کہتی ہے کہ تمہارے کپڑے میں ہاتھ سے دھوں گی وہی ہاتھ سے دھولے ہوئے کپڑے پہن کر ایدگا جانا دیکھئے دوسرے بچے کتنے اچھے عمدہ کپڑے خرید کر لاتے ہیں مجھے تو ابھی سے شرم آ رہی ہے میں ایدگا نہیں جاؤں گا بچہ یہ کہہ کر پھر زور سے رونے لگا ماں سمجھ گئی اور خود بھی رونے لگی ہاں بیٹا میں سب کچھ منگوا دوگی اب تم سو جاؤ ماں نے بہلا کر بچے کو صلاح دیا توڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے خلافت کا کام مکمل کر کے محل میں داخل ہوئے کپڑے اتار کر آرام کرنا ہی چاہتے تھے کہ بیوی نے غمگین لہجے میں کہا امیر المؤمنین میری جان آپ پر فدہ اگلے ہفتی عید آ رہی ہے بچہ نئی پوشاک کے لئے بہت بے چین ہے ابھی وہ روتے روتے سویا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے نے سر جھکا کر فرمایا تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے تو صرف سو درہم تنقہ ملتی ہے جس میں کھانے پینے کا گزارہ اور ایک ملازم کی تنقہ بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے کچھ بچے تو کپڑوں کی باری آئی رہا بیت المال کا مال تو وہ صرف غریبوں فقیروں یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے میں تو صرف اس کا ذمہ دار اور امیر ہوں ناظرین آپ بھور کریں اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے جگر کے تکڑوں کے لئے دنیا بھر کی چیزیں جمع کر سکتا ہو لیکن خشیت الہی اور خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ بچوں کو روتا دیکھ کر اور بلکتا دیکھ کر بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے بہرحال امیر المؤمنین بڑی دیر تک سوچتے رہے ماضی کو دیکھتے رہے اپنا بچپن جوانی اور اپنے خوشیوں کے ایام انہیں یاد آگئے وہ زمانہ یاد آیا جو جب کہ وہ ایک لباس جب ایک دفعہ پہن لیا تو دبارہ نہیں پہنتے تھے جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے کھنٹوں خشبوں سے مہکتے رہتے ایک آبا نہیں سیکڑوں آبائیں پڑی رہتی تھی سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آگئے فاطمہ اپنے ہردل عزیز یعنی ان کی بیوی اپنے ہردل عزیز شوہر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گئی کہا امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیجئے گا وہ بولے نہیں فاطمہ مجھے اپنا بچپن یاد آگیا تھا پھر بیت المال کے ذمہ دار کے پاس امیر المؤمنین نے خد لکھ کر بھیجا ملازم کو خد دیا اور کہا ابھی یہ خد داروغہ یعنی ذمہ دار کے پاس لے جاؤ اور جو کچھ وہ تمہیں دے احتیاط سے میرے پاس لانا خد میں لکھا کہ مجھے ایک ماہ کی تنقہ پیشگی پھیج دے تھوڑی دیر بعد ملازم خالی ہاتھ آ گیا ملازم خد کے جواب میں ایک اور خد لیا جس میں یہ لکھا تھا اے امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین آپ کی حکم کی تعمیل سرانکھوں پر لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک مہینے تک زندہ رہ سکیں گے اور جب یہ یقین نہیں تو پھر غریبوں یتیموں اور بیواؤں کے مال کا حق کیوں پیشگی اپنے گردن پر رکھتے ہو یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ جواب پڑھ کر بیچین ہو گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے ساختہ فرمایا اے داروغہ بیت المال کے ذمہ دار تم نے مجھے حلاکت سے بچا لیا بہرحال اگلے ہفتے عید اپنی پوری رانائی کے ساتھ آئی دمشق کے بازاروں اور عمرہ کے محلات کی رنگینی عروج پر تھی ہر طرف رونق ہر طرف رنگینی ہر شخص خوبصورت اور قیمتی لباس میں ادگاہ جا رہا تھا لیکن چشم فلک نے دیکھا دمشق نے دیکھا ہر خاص و عام نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ لے اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کے دھلے ہوئے قرآن کپڑے زیبتن کی عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے بچوں کے چہرے آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہے تھے کیونکہ آج ان کی نظرفانی دنیا کی وقتی خوشی پر نہیں تھی بلکہ جنت کی عبدی نعمت والعزت کے احساس نے اس نے سرشار کر دیا تھا اور واقعی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انہی کارناموں کی وجہ سے علماء امت نے ان کو پانچوے خلیفہ راشد کا لقب دیا تو یہ تھے ہمارے اصلاف جن کے روشن کارناموں سے ہماری تاریخ ہمیشہ کے لئے روشن ہو گئے ناظرین بہرحال ہم عید کے خوشیاں منائیں لیکن ہمارے بڑوں کی رہنمائی کے مطابق سادگی سے منائیں بڑوں سے عیدی بھی لے اور چھوٹوں کو عیدی بھی دے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس خوشی کے موقع پر اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو ہرگز نہ بولے حسب توفیق انہیں بھی اپنی عید کی خوشیوں میں ضرور شریف کریں اور اس موقع پر جبکہ عید اس وقت بلکل غریب آ چکی ہے میں اپنے تمام ناظرین اور برادران اسلام کی خدمت میں عید الفطر کی پرخلوض مبارک باد پیش کرتا ہوں مبارک بادی دیتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو پورے عالم اسلام کے لئے باعث خیر و عافیت اور برکت بنائیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سر فراز فرمائیں اسی پر اپنے میذبان کو اجازت دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ